موسیقی وکیل بھی حکیم بھی اور پیر بھی ابھی جو میں تیاری کر رہا ہوں اسلامی کی جوریس پری ڈینس آپ کو پتہ کہ آپ کو نام بھی صحیح نہیں لینا آرہا میں وکیل حرفن مولا بحروپیہ زلے شاہ ہانے چلتے ہیں پہلے نہیں لے کے گئے آپ ہاں لے کے گئے تو کیا ہوا بورے والا میں چار انسان بنے شیطان انہیں منو بات پھڑ کے اندر تکا دیتا کہ دو تین کھلوتے سی آدمی دکٹر کے پاس جانے والی خاتون کی زندگی برباد کسی ان دس ہیں گے جہاں نظر دوڑائیں زندگی تلخیوں اور مصیبتوں میں گھری نظر آتی ہے اسلام علیکم میں ہوں مکرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انکشاف فیصلہ باد میں زلے شاہ نامی جالی آمل کا اصلی روپ دیکھ کر جہاں آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے وہیں بورے والا میں ڈاکٹر کے کلینک پر جانے والی خاتون کی کہانی آپ کو حیران و پریشان کر دے گی موسیقی زلے شاہ نامی جالی پیر کو سبق سکھانے کے لئے زلے شاہ نامی جالی پیر کو سبق سکھانے کے لئے ٹیم انکشاف کے ممبر عبدالمنان سب سے پہلے پہنچے متعلقہ تھانے کیونکہ ایسے لوگوں پر ہاتھ ڈالنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا ویسے بھی ہمارا کام نشاندہی کرنا ہے اور باقی کام ہے قانون کے رکھوالوں کا یہ جالی عامل اس قدر باثر ہے کہ ٹیم انکشاف نے اسے ایک برس پہلے بھی کیا تھا پولس کے حوالے لیکن نا جانے اس نے ایسا کونسا منظر پھوکا کہ فوری طور پر بہار آ گیا اب حقائق جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ بدماشوں والا حلیہ دھارے یہ نام نہات پیر کیسے لوگوں کو بناتا ہے بے وقوف حکیم یا پیر ایک وقت میں نام نہات بدلتا ہے کتنے بیان اہل علاقہ سب جان کر بھی کیوں اس کے خلاف کو سننے کو نہیں ہوتے تیار پریشان کر دینے والا ہے یہ انکشاف پریشانی کس کو نہیں ہوتی مسائل کس کی زندگی میں نہیں ہیں لیکن حیرت کی بات ہے جس کو دیکھو وہ شارٹ کٹ کی تلاش میں ہے اور جب مشکلات کے ساتھ ساتھ جہالت بھی عروج پر ہو تو پھر لوگ ایسے ہی آستانوں کا رخ کرتے ہیں جہاں آج ٹیم انکشاف پہنچی ہے پولیس کے ہمراہ چھاپا سلام علیکم جی کشان لیا؟ ہاں آو ہاں سارا تسی ساڑتے بڑا ماشاءاللہ بڑی ترقی کر لی تسی ہے بسم اللہ آو نا تسی تیدر آو نا پیر ساکھ اس نام رہات پیر نے مسکلاتے ہوئے کیا ہمارا استقبال گویا ہم اس کے خلاف کاروائی کرنے نہیں بلکہ اس کے کارناموں پر اس کا تعریفی انٹرویو کرنے پہنچے ہوں اسے کہتے ہیں سوال گندم جواب چنہ ہمارے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ کون سی تعلیم وہ کون سا علم ہے جس نے ان صاحب کو اس قدر باکمال کر دیا ہے کہ وہ یہاں آستانہ بنائے لوگوں کو شفا بانٹ رہے ہیں لیکن ان صاحب نے دنیاوی تعلیم دینا شروع کر دی تو ہم نے سوچا چلیں پہلے اسی پر بات کر لیتے ہیں اللوی کر رہے ہیں جی اگزیمہ چو بھی تریقہ قیدی اعظم لاہ کالج قیدی اعظم لاہ کالج صحیح بار وقالت کی تعلیم حاصل کرنے کا دعوے دار کیسے اپنی ہی کی گئی باتوں میں فستا چلا گیا بزرہ اس کی ڈرامے بازی دیکھتے جائے بس سوال کرنے کی دیر تھی اس کے بعد لوگوں کی مشکلات حل کرنے کا دعوے دار یہ جالی عامل ایسی مشکل میں فسا کہ الفاظ ہلک میں ہی اٹک گئے اجالی عامل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنا کون سا روپ دکھائے اور کون سا روپ چھپائے اٹھو یار اٹھو ذرا ایک منٹ اسلامی جریسپورٹ ہے اس کے سپیلنگ لکھیں یہاں پہ چلو ٹھیک ہو گیا نہیں یہ ٹھیک ہو گیا نہیں چھوڑ دا آپ میری بات ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میں آپ کو یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا یہاں پہ پہلے یہ سنے ذرا یہ سنے ذرا آپ کو پتا کہ اس بندے کو میں نے پہلے بھی یہاں سے پکڑا ہے پتا کسی کو یہاں پہ آپ کو پتا کہ یہ بندہ فراڈ ہے اگرچہ یہ شخص ایک بحروپیا تھا لیکن اس کے باوجود اس آستانے پر مرد و خواتین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی جنہیں اس پیر صاحب پر تھا اندھا اعتماد حتیٰ کہ آن کیمرہ جب ہوئی سوالات کی بوچھاڑ اور وہ کھلا گیا یہ آدھاکار تو پھر بھی مردین فوری طور پر اٹھ کر نہیں گئے بلکہ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید ان کے پیر کے خلاب بچھایا گیا ہے کوئی جال لیکن کس نے کس کے خلاب بچھا رکھا تھا جال بس کچھ ہی دیر میں یہ حقیقت ہونے والی تھی بے نقام ایک منٹ نہیں آپ دیکھیں دیکھ لیں نظارہ دیکھ لیں آپ دیکھ لیں آپ کو پتا جائے آپ کس کے پاس آئے تھے کچھ نہیں ہوتا ہے پہلے آپ نے ہمارا کیا فراد پکڑا تھا سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں آپ میرے ٹیچر نہیں ہیں بھائی میرے میری بات سنیں آپ میرے ٹیچر نہیں ہیں لیکن دھندہ بھی تو نہیں کر سکتے آپ کیا ہیں آپ حکیم صاحب نے جی حکیم تو نہیں ہے آپ لیجئے بات وقالت سے حکمت تک جا پہنچی آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا یہ کیا لکھاؤ اب بابا جی سرکار ذلہ شاہ خوشبوئے ذلہ شاہ یہ کیا بیٹا جی میرا خوشبوئے ذلہ شاہ موسا بھائی میرے میری بات سنو یہ کس علم کے تعد آپ نے یہ تعم یہ کام کس علم کے تعد آپ نے شروع کی ہے کس علم کے تعد آپ الحمدللہ میں پڑھا لکھوں آپ نے بھائی پڑھے لکھے ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کر رہا آپ لاؤ رہے ہیں کر رہا آپ یہاں پہ حکمت رہے ہیں حکیم صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے حکیم صاحب بیٹھے ہیں ساتھ آپ کو پتا پچھلی بار میں نے آپ کو پکڑا تھا آپ نے تھانے میں جا کے یہ کہا تھا کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا کیا کام نہیں کروں گا یہ جرم کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری لیکن یہ زل شاہ نامی کوئی پہلا آمل نہیں تھا جو ایسی حرکات کر رہا تھا کیمرے کے سامنے آتے ہی یہ بحروپیے کیسے کیسے ناٹک کرتے ہیں ٹیم انکشاف ان کی ان حرکات سے اچھی طرح باخبر تھی تب ہی تو ہمارے ٹیم میمبر عبدالمنان کر رہے تھے کھل کے ہر سوال تاکہ کر سکے اس بحروپیے کو بے نقاب سا بعد کر رہے ہیں ثابت کر رہے ہیں ثانے میں ایک منٹ ثابت کر رہے ہیں سبار تو کروںерг چاہتے ہیں چاہتے ہیں جب یہ schaffen پچھلی بار چھانے میں تمہیں اٹھا کر چھانے کیا کہا تھا نہیں کروں گا کی نہیں کروں گا یہ کہا تھا کی میں جرم کر رہا ہوں کیا کہا تھا کرا رہا ہوں مجھے پچھا بتائیں مجھے افراد ثابت کر کے دکھائیں میری بات سونو میری بات سونو یہ کیوں ہوں ہی تنے بندے بلایا تم نے میرا نام آسان اللہ حکی جی یہ کیا لکھا ہو میں بسم آخ حکیم صاحب کی سنت لگی ہو یہ جی او یار میری بات سونو حکیم صاحب کی سنت آپ یہاں پہ اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں حکیم صاحب نیچے بیٹھے ہوئے آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میں نے سیدھو پورا چوکی میں آپ کو ایک بار پہلے بھی لے کے گیا تھا اور سہی صاحب اس کو ایک بار پہلے بھی پکڑا تھا ہم نے اس کو سیدھو پورا چوکی میں لے کے گئے تھے اس وقت اس کا یہ کانٹر بھی نہیں تھا یہ نیچے بیٹھتا تھا یہ رنگ روگن یہ کوئی ٹچم نہیں تھا کانٹر ہمارے پاس اس بقت بھی تھا لیکن وہ چھوٹا تھا نیچے بیٹھے تھے نیچے یہ پیر تو اپنی ہی کہی گئی باتوں میں خجدے پہلے جس بات اور جس چھاپے سے انکار کر رہا تھا اب خود ہی مان گیا کہ کانٹر اس کے پاس اس وقت ہی موجود تھا جھوٹ بات بولو تم نیچے بیٹھے تھے نیچے بیٹھے تھے اگر آپ کی مووی میں اس وقت بھی کورسے ہو جانا آگے کانٹر ہوا تو پھر خدا کا خوف کالو ایک اس کے پاس یہ اس طرح کا پھٹا تھا بہت بھی موجود ہے ہمارے پاس یہ آپ کی باتیں نہیں ہیں چلو نیچے بیٹھتا حکیم صاحب نے اسی کیجئے آپ بتائیں آپ کی میں حکیم صاحب میرے نال بیٹھ دے دمدرود کروں سنا آپ نے پہلے وقالت پھر حکمت اور پھر آخرکار یہ جالی عامل مان گیا کہ وہ کرتا ہے دمدرود یعنی روح بدل بدل کر بناتا ہے عوام کو بے وفو آپ ساری باتیں چھوڑیں دمدرود کرتے ہیں سوال پوچھنا ہمارا آپ سے کیا سوال پوچھنا آپ سے باتور عام جنرل پبھلک ہے آپ سے پوچھے ہیں سوال کریں آپ سے اس لیے آپ نے پوچھے تھے نہیں آپ نے جواب ہی نہیں دیا آپ نے میری موووی کتئر دن چلائی ابھی بھی چلائیں گے اس موووی میں آپ کو کیا ثابت ہوا ابھی بھی چلائیں گے ابھی چلائیں نا جو مرد کی چلائیں آپ کون سی چوری کرتے ہیں کونسا فراعٹ کرتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی چوری کی کچھ فراد کی سابط کریں ثابت کرنے لگا ہوں کیا ثابت کریں سابطان کے جواب دو دو اس پا tak میرا آرینہی کا سامتی company پیلکل نہیں دے رہی بلال انzسان پیلکل نہیں دے رہی الٹھو اٹھو اس کا کاؤنٹر اٹھائیںson Papa مال مقدمہ rate اپل اٹھائیں یہاںں بی نانا آپ نے ہاں سے بڑھائیں آہ پہلے بھی لے کر گئے تھے آپ کیا ہوا اس سوال کا ٹیم انکشاف کے پاس نہیں تھا کوئی جواب لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس جہالت کے اڈے کو ہم نے پہلے بند کروایا وہ پھر سے کھل چکا تھا آخر ایسا کیوں ہوا کیوں دوسری دفعہ چھاپا مارنے پر اہلِ علاقہ پھر بنے رستے کی دیوار آخر ان کو کیوں یقین ہے کہ زلے شاہ نامی جالی آمل ان کو نہیں دے رہا دھوکا تھانے جا کر کھلا کون سا راز یہ سب دکھائیں گے آپ کو لیکن ایک شاٹ بریک کے بعد وکیل بھی حکیم بھی اور پیر بھی ابھی جو میں تیاری کر رہا ہوں اسلامی کی جوریس پریر ڈینس آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو نام بھی صحیح نہیں لینا آرہا میں وکیل حرفن مولا بحروپیہ زلے شاہ ہانے چلتے ہیں پہلے نہیں لے کے گیا آپ ہاں لے کے گیا تو کیا ہوا پورے والا میں چار انسان بنے شیطان انہیں منو بات پھڑ کے اندر تکا دیتا کہ دو تین کھلوتے سی آدمی دوکٹر کے پاس جانے والی خاتون کی زندگی برباد کسے ان دس ہیں گے اسی تینوں مارتاں گے اسی تیرے ویڈیو نیرتے چڑھا آرہا ہے بریک سے پہلے ہم آپ کو دکھا رہے تھے کہ فیصلہ باد میں زلے شاہ کے نام سے لوگوں کو بیوقوف بنانے والے جالی آمل کی کہانی آئیے اب آپ کو لے کر چلتے ہیں کہ جب ٹیم انگشاف کے ممبر عبدالمنان اس تاستانے پر پہنچے تو کیسے مچی کھل بچے آج بھی لے کر چلیں آج نہیں آج میں اپنی مضید میں مقدمہ درجکروانا ہوں جدر آپ کا دل کرتا ہے مقدمہ درجکروانا ہے دوریہ آج مجھے ایک بات بتائیں آج مجھے دامدرود کرتے ہیں آپ چلیں آج دامدرود کرتے ہیں نو آج آپ نے کہا نہیں رے گا رہو بھگر یہ پ conveniently گیا ہے رجوعے مجھے دم درود کرتے ہیں دم درود کرتے ہیں مہنے اجھے دام درود کرتے ہیں ہے کہ میں نے فرار کیا کسی کے بارے میں دعویہ استیہ کر رہا تھا کیونکہ جہاں اہل محلہ اس پر اندھا اعتبار کرتے تھے وہیں اہل محلہ میں کچھ ایسے افراد بھی تھے جن کے ساتھ ان صاحب کی تھی گہری دوستی اور ہر ایسی مشکل میں وہ کھڑے ہوتے تھے اس کے ساتھ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ بنے شاہ پہ کے دوران بھی رستے کی دیوار اپنے پاس کوئی ہے اور چیزیں کیا ہیں چیزوں سے امراض مگا کیا کہتے ہیں مرحبہ اپنا بتائیں نا سیل فون میلے تا ہوں اپنا بتائیں نا یہ اپنا حکیم صاحب کدھ رہے ہیں جی ادھر ہی ہیں حکیم صاحب ساتھ میں ایک طرح حکیم آقلیم نہیں جی میرا نام آسان الحق ہے جی حکیم صاحب بیٹھے ہیں نہیں جی میرا نام یار اپنا بتاؤ کرسی پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں حکیم صاحب کو نیچے بٹھایا ہوئے ہیں چلا آپ رہے ہیں نا یہ تو چلو بھی دانے پہنچ کر اس جالی آمل کے ہوش کیسے ٹھکانے آئے یہ تو دکھائیں گے ہی ہم آپ کو لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ایسے جالی آمل اپنی دکانیں چلاتے سو چلاتے ہیں لیکن ان افراد کا کیا کریں جو ان کے خلاف کھڑے ہونے کی بجائے ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس شاپے کو دران بھی ٹیم انکشاف کو ایسے ہی صورتحال کا سامنا رہا لہے داری ہے ساڑی میری گال سن لو اتاک انہیں کوئی گلت کام منی کی سارا گلت کام میری سن لو بھائی میری بات سن لیں سب سے بڑا غلط کام یہ ہے کہ آپ کے پاس کسی قسم کا علم نہیں ہے جاہل آدمی ہے بنیادی طور پر جاہل آدمی ہے اور ایک جاہل آدمی ہے اس کو کے جواب دے دے نا میری سن لو اسی جامپال ساڑی یہ تھو دی ہے یہ تھو دا ہی ہے کدھی کسے نال ملے دار نال بار دے بندے نال اللہ کر دا نا آپ نے توڑ دے کر دا میری سن لو گولتے ایک آن کو دے کر دے بھائی تک سن لو میرا مہالنے داروں کی میں سن رہا ہوں آپ کی آپ کی پیور کرنے والے پہوز دوں مرتے بھائی grabbing باندے ہی ہے گالے دسا ہیں کی گالے اتھے سنو پندرہ ویس سال ہو گئے اتھے ریند اینا نال ساڑک کارا اپنا یہ کوئی فرار نہیں کارا کوئی بندہ پیسے نہیں دن töھنا औ wouldn't consuming بچھے دین کو کھٹی پیچھتے دین موچ にگا فراہند role اس کا نام بتائیں نہیں جو پیمنٹ مانگتا اس کا نام بتائیں کون پیمنٹ آپ ابھی کہا رہے ہیں جیڑے ساڈے نہیں نام بتائیں نام بتائیں میرا سکران نہیں سر چلو 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 ناظین جہاں پہ جو صورتحال آپ کے سامنے ہیں یہ بندہ جو یہاں پہ دھندہ کر رہا ہے یہ سب کچھ فراڈ کر رہا ہے آپ فلیکسیں دیکھیں اس کی اس بندے کو میں نے چند سوال پوچھے اس کو ان کے جواب نہیں آتے کہہ رہا ہے جی کہ میں نے law کر رہا ہوں میں نے کہا ایک سبجیکٹ کا نام یہاں پہ لکھ دو اس کو اس کا نہیں پتا اس سے آپ کوئی بھی بنیادی اسلامی سوال پوچھ لیں اس بندے کو نہیں پتا پرلے درجے کا جاہل ترین آدمی ہے اس کو یہاں سے پہلے بھی پکڑا ہم نے پہلے بھی پکڑنے کے بعد ہم نے یہاں سے اس کو صدو پورا چوکی میں لے کے گئے وہاں پہ بیٹھ کے اس نے تسلیم کیا کہ بھئی میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا اس کے بعد اس نے دوبارہ یہ فلیکسیں اور یہ سب کچھ لیا اور یہاں پہ دوبارہ بیٹھ گیا دوسروں کی مدد کا دعویدار تھانے پہنچ کر کیسے ہوا شرم سار آن کیمرہ اس ملزم کے چہرے سے کیسے ہٹا نقاب کہانی کا اگلہ حصہ ذرہ غور سے دیکھیں ملزم تھانے پہنچا تو وہاں پہنچ کر یہ پہلے تو کرتا رہا ناٹک تاہم جب پولیس آفیسر کے سامرے ٹیم انکشاف کے ممبر عبدالمنان نے اس سے کیے کچھ بنیادی سوالات تو وہ اکھلا گئے جناب یہ کہتا جی دمدرود ہے نا دمدرود کہہ رہا ہے آپ مجھے بھئی چھٹا کلمہ ہی سنانے چھٹے کلمہ تو بھارا ہے میری جان خلاسی ہوئی ہاں جی پکی باتا ہے ہاں جی چلو سو بھارا ہے نہیں نہیں چھٹا کلمہ رکھے تو اچھا جی اللہم آئینی آدمی کا مینا کشہ ہی کر بھی کشہ ہم آنا پا لہو ہے اوکے ہوگیا جی نہیں سارکنے ہاں میں دو میں تخلو تھا یہ اگلے سال بھی نہیں ہونا نہیں سر پچھلی بار آپ نے کچھ نہیں سنایا تھا سار پچھلی بار نہیں نہیں پچھلی بار میں نے پوچھا ہی نہیں ہے چلے میں کچھ اور پوچھ لو نمازیں پڑھتے ہیں آپ نمازیں پڑھتے ہیں آپ دیکھتا جا شرماتا جا یہ ہے وہ نام نہا تیری و دعویٰ کرتا ہے لوگوں کو شفایاب کرنے کا مگر جب حقیقت کھلی اور اس سے کوئی جواب نہ بن پایا تو اس نے ایک اور ڈراما رچایا تو بھائی پہلے اپنی دعائی ہو نا اپنی آپ کے پاس اپنی ٹائ فائد اب انہی تمہارے پاس دعائی نہیں ہے میرے بھائی نو ٹائ فائد ہو ایسی سا میں دعائی کھا رہے ہیں پوچھ امائی لی طور دینا یہ اپسٹ کیتا ہے میں نے اپسٹ کی ہے اپسٹ کرنا نہیں گل تو بھائی آپ میری بات سنیں آپ کے پاس اتنے مریض آتے ہیں اگر میرے جیسا ایک بندہ آپ کو اپسٹ کر جائے گا آپ کے تو پنلے ہی کچھ نہیں ہے میرے جیسا ایک بندہ جو پیری مریضی نہیں کر رہا جس کے پاس کوئی دامدرود کی طاقت نہیں ہے جیسا کہ آپ کے پاس اللہ نے آپ کے اندر ڈال دی ہے میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے ایک میرے جیسا بندہ آتا ہے آپ کو اپسٹ کر جاتا ہے آپ کہتے ہیں جی پھر میرے ذہن میں بھی بماری ہے مطلب لوگوں کو آپ کی وجہ سے مطلب لوگوں کو اپنے زین کا علاج نہیں ہے میرے پاس میں آپ کو اپنے زین کا علاج نہیں ہے ہاں دیکھو نا ہاں دیکھو نا نماز کریں بڑی سی آتے ہیں نماز پڑھ دا ہے ہاں جی سر ہاں جی سر مجھے بڑی سی نماز ہاں جی ہاں جا کوئی جواب نہیں اس شخص کے پاس ماں سوائے ڈرامے بازی کے لیکن یہ بڑی چالاکی کے ساتھ جہاں لوگوں کو بناتا رہا بے وقوف وہیں اس پر قانون کی گرفت بھی رہی کمزور تہم اب کی بار ٹیم انکشاف کے ممبر عبدالمنان نے خود دی پولیس کو درخواست تاکہ اس کے خلاف ہو سکے کاروائی جس پر پولیس نے بھی کروائی یقین دہانی کہ اب یہ پہنچے گا اپنے انجام تر جو بھی افراد کی زندگیوں کے ساتھ کھیلے گا ٹیم انکشاف اسے کرے گی بے نقاب بورے والا میں چار شیطانوں نے کیسے خاتون کی زندگی کی برباد ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جانے والی خاتون کیسے ہوئی مسئیبت سے دو چار یہ سب دکھائیں گے آپ کو لیکن ایک شاٹ بریک کے بعد فیصل عرفان آتے نام آپ کو پتا تھے پہلے سے ممی ہوتھے نالی شامل ہو گیا ہوتھے کیتا کچھ بھی نہیں ہے کم وہاں پر سیر کرنے گئے تھے وہاں پر مینو تو صحیح پچھتا خبر ہی نہیں مینو تو پتا ہی نہیں چلا کی ہو گیا تھا کہ یہ ساڑھے نال بان گیا موسیقی لوگوں کے دلوں سے خوف خدا مٹ گیا ہے بورے والا میں کیسے چار انسانوں نے شیطانی روپ دھارا اور کیسے ایک خاتون کی غیر اخلاقی ویڈیو بنا کر اس کی زندگی کی برباد یہ واقعہ دل دہلا دینے والا ہے موسیقی یہ ہے بورے والا کی وہ متاثرہ خاتون جس کی روح پر وہ زخم لگے ہیں کہ عمر بھر نہیں بھلا سکتی ایسے میں اس کا خاندان کیسے برداشت کرے یہ دکھ چار شیطانوں نے وہ ظلم ڈھایا ہے کہ بیان سے باہر ہے یہ ہے ان درندوں کا ایک ساتھی جس کے سامنے لٹی رہی بنت حوال لیکن بقول اس کے یہ بس پاس کھڑا دیکھتا رہا تماشا عزت پر عمال کرنے والوں نے بنائی غیر اخلاقی ویڈیو کیا خاتون سے انتقام لینے کے لیے ویڈیو کو پھیلایا گیا سوشل میڈیا پر انہی خوفناک حقائق کو جاننے ٹیم انگشاق کے میمبر علی خان پہنچے بورے والا کے اس مظلوم خاندان کے پاس آپ تھوڑا سا بتاؤ گی کہ آپ گئی کیا کرنے تھی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی آپ دوائی لینے گئی تھی کس کی دوائی لینے گئی تھی بتی جیدی دوائی لینے گئی سا بتی جیدی ساتھ تھی آتے نہیں آنکھوں کی دوائی اچھا دوائی پتی جیدی لینے گئی ساتھ چھوٹا بیٹا عرفان کھلوتا تھی انہوں نے اکیا بہی تا ڈبو کا آرہے انہیں اکیا بھی کار نہیں ہے کسی دکار بوتا لینے گئی تھی آیا میں نے چلو میں واپس آمدی فیر لائے جا باتے انہیں اکیا بہا جا تو فیر آیا جا تو فیر لائے جا میں نے کہا نہیں میں فیر آمد انہوں نے بہاں پھڑ کے اندر تکا دی تا اگر دو تین کھلوتے سی آدمی انہوں نے تینہوں نے پھڑ کے اندر کی تا فیصل عرفان عاطف نام آپ کو پتا تھے پہلے فیصل عرفان عاطف اور عمر اچھا یہ چار لوگ تھے آپ کو ان کے نام پہلے کی پتا تھے پہلے بھی کوئی کبھی آتے جاتے انہوں نے تنگ کیا پہلے کچھ بھی نہیں آتے بس گلہ گلہ آتے رہے ہیں گلہ چھوٹا 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 خواتین کا ایسے معاملے پر خاموش رہنا انہیں ہر درجہ نقصان سے دوچار کر سکتا ہے عباس جوانوں کی سرکت پر خاموشی کیسے خاتون کو کر گئی مصیبت سے دوچار کہانی کا یہ اگلا حصہ خوش اڑا دینے والا ہے مقدس بی بی کو جن چار افراد نے زیادتی کا نشانہ بنایا ان میں سے ایک شخص اس وقت پولیس کی حراست میں اس سے بات کرتے ہیں کیا کہتا ہے یہ کیا نام ہے تمہارا آتف علیب کیا عمر ہے تمہاری اٹھاران سال اٹھاران سال تمہاری عمر ہے شراکٹی گارٹ بنا ہوئے تمہارا کیا کرتے ہو میں دوری کام کرتا ہوں لاہور میں یہ دو اکتوبر کا کیا واقع ہے کیا کیا تھا تم نے میں نے کچھ نہیں کیا دوائی لینے گیا تھا اپنی بہار مجھے بہار اپنی دوائی لینے گئے تھے داپٹر کے پاس گئے تھے تمہارا اچھا تو اس کے گھر کیسے پہنچ گئے دروازہ کھڑکایا تھا کروں کوئی بھی نہیں نکلیا انہیں گلدانی بہار دی بھائی سکی انہیں گیا ہوں جو عمر ہے گناہ کرنا دیا سی فیصل مووی بنا رہا تھا عمر کر رہا تھا اس کے ذاتیاتی کر رہا تھا اور ویڈیو کون بنا رہا تھا فیصل فیصل اور عرفان وہ کولی کھلتا تھا اچھا تو کٹا کچھ بھی نہیں تو نال کھلتا ہی تم وہاں پر سیر کرنے گئے تھے اچھا اندر کار سامنے انہیں اچھا تو حویلی میں کیا کرنے گئے تھے تم چھوٹے جو فرہان ہے فرہان نہیں وہ دوائی دیتا ہے تو اس کے پاس دوائی لڑ گئے تھے اچھا اسے دوائی لینے گئے تھے کیا تھا مسئلہ تمہیں بخار دوائی لینے کے لئے کلینک جانے والی خاتون سے زیادتی اور اس کے بعد ویڈیو بنا کر وائرل کرنے کے پیچھے تھے کون سے حقائق ان حقائقی کھوج میں ٹیم انکشاف کو تفتیش کی گہرائی میں اترنا پڑا مجھے آپ یہ بتاؤ کہ گہرہ نومبر کو آپ لوگ گئے ہو درخواست دیئے تھانے میں لیکن آپ کی درخواست پر کوئی کام نہیں ہوا سونہ نومبر کو جا کر آپ کی ایف آئی آر درج ہوئی ہے پانچ ان بعد کیوں درج ہوئی ہے ایف آئی آر پولس والوں کو پتا ہو آپ کو کیا کہتے تھے آپ فرانڈ ڈیسک پر گئے تھے جی بالکل گئے تھے درخواست لکھ کر دی تھی انہوں نے کچھ پوچھا تھا اس وائر جی پوچھا تھا کہ معاملہ کیسے ہوا ہم نے بتایا اسے ہوا ہے بس ٹھیک ہے تم اب جاؤ ہم اپنا کام کریں گے اچھا اس کے بعد کال آئی دی ان کی کال آئی جی ہمیں بتائیں وہ نا جو اگلے بندی ہیں نا ملزم ہم ان کا پتا بتائیں ان کا گھر بتائیں کہا ہمارے ساتھ چلیں گے اگلے دن آئی تھی گیرہ طریق دو دن بعد آئی تھی یعنی تیرہ طریق کو آئی تھی ہم نے پھر ان کو بلایا آپ گئے پھر اس کے بعد ہمارے پھر ٹھیک اگلے تھی ہے کہ اب بندے گھر میں ہیں آپ انہیں ریسٹ کریں تو اگر سے وہ کہہ رہے تھے کہ اب بارش ہو رہی ہے آئی تو نہیں ہے پھر کبھی صحیح کال کو آئیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے ہم پھر گئے ہیں ایس اچھو کو پاس اس نے ہماری جو پہلے والی درخواست وہ بھی نہیں قبول کی نئی درخواست بنواعی ہے اپنے سے اور اس کے بعد اس نے ہماری اف آئی آر کاٹی ہے اس نے کہا رات کو ریٹ ہو گیا اچھا کی بٹا ہو جو آپ نے درخواست دی ہوئی ہے اس میں آپ لوگوں نے چار بندے تھے جن کو نومینیٹ کیا ہوا ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اف آئی آر جو لانچ ہوتی ہے اس میں ایک ہے چھر چار بندے ہیں چھر بندے نومینیٹ ہیں چھر ہم نے چار لکھوایا ہے نا آپ نے پڑھی نہیں ہے اف آئی آر بعد جی نہیں پولیس پر انگلیاں اٹھیں گی تو پولیس سے جواب تو لینا پڑے گا لیکن پولیس کا موقف لینے سے پہلے ہمارے ٹیم میمبر علی خان نے اپنے طور پر کی کچھ تحقیق چودر کا شف ہمارے ساتھ موجود ہے ناظرین ان سے پوچھیں گے اس حوالے سے مجھے یہ بتائیں کہ یہ واقعہ پیش آتا ہے دو اکتوبر کو لیکن یہ ایک ماہ سے بھی زائد کے بعد ریجسٹر ہوتا ہے وجہ کیا تھی سر اس میں بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے وہ جو لڑکی کے والدین ہیں اس کے بھائی ہیں انہوں نے یہ اس کی اپلیکیشن دی ہے جو مطلقہ جو چوکی ہے دھانا صدر کی ملحقہ وہاں پہ لیکن چار دن تک جو ہے وہ ہمارے ذرا یہی کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں جو ملزمان اور مدعی پارٹی کے درمیان جو ہیں وہ بارگیننگ بھی چلتی رہی ہے جو مین وجہ تھی اس جو ایف ای آر اندراج کی جو یہی بتائی جا رہی ہے جو مدعی پارٹی اور پلیس کے جو بیانات اس میں تضادہ آ رہا ہے جو ملزمان جو مدعی پارٹی ہیں ان کی جانب سے یہی کار جا رہا ہے کہ پلیس جو ہے وہ اس مقدمہ کے جو اندراج میں التواق کرتی رہی ہے بار بار ان کے جانے کے باوجود جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ درج نہیں ہوا لیکن پلیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم جو جیسے ہی یہ وقوع پیش آیا انہوں نے اپلیکیشن دیا تو ہم ان کو بار بار فون کرتے رہے ہیں کہ آپ آئیں اپنا بیان رکارڈ کرائیں اس کے مقدمہ کے اندراج کے لیے لیکن وہ نہیں آ رہے ہیں کون سچا کون جھوٹا پولیس اور ورسہ کے بیانات میں ہے کیوں تضاد ملزم نے آن کیمرہ کیے کون سے انکشافات اور زیادتی کے بعد ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کے پیچھے تھے کیا حقائق یہ سب دکھائیں گے آپ کو لیکن ایک شاٹ بریک کے بعد ویلکم بیک بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کلینک جانے والی خاتون کے ساتھ چار ملزمان نے زیادتی کر کر کیسے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی ٹیم انکشاف جب اس کیس کے لیے بورے والا پہنچی تو سامنے آئے کون سے تضادہ اس کیس کی بلکہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز دیکھ ہوئیں دا مومنٹ میرے نالج میں آیا چونکہ نیچر کیس کی اس طرح کی تھی کہ جیسے میرے نالج میں آئے خاتون کے ویڈیو ہیں اور زیادتی وہ کہہ رہی ہے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ اب مجھے ایکسپورائٹ کر رہے ہیں تو میں نے فوری طور پر ایسے چھوک آرڈر کیا کہ اس کی افعیار کر دی جائے پھر چھ سات دن ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے بلکہ ہم نے پرو ایکٹیولی اس کو پرسروک کیا کہ وہ خاتون فوری طور پر ہمارے پاس آئے اور ہم اس کو ایف آئی آر کو ریجسٹر کر سکیں اور جیسے ہی دوبارہ خاتون نے رابطہ کیا بلکہ ہم نے اس کے پیچھے لگے رہے کہ آپ آکے ایف آئی آر کرائیں تاکہ ان کے حلاف ایکشن لیا جا سکے یعنی چار پانچ دن کا گیپ آیا ہے وہ اس وجہ سے آیا ہے کہ وہ خاتون خود نہیں آ رہی تھی پولیس نے اب تک کیا انویسٹیگیشن کیا کیا چیزیں سامنے آئی ہیں کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں جو اپلیکیشن دی گئی مقدس بی بی کی طرف سے اس میں چار لوگ نامزد کیے گئے لیکن جو ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے اس میں دیکھا جاتا ہے تو ایک شخص ہے جس میں اسے ریپ کا نشانہ بنایا کیا وجہ ہے کیا کانفرٹ کیا ابھی تک کی انویسٹیگیشن کے مطابق ایک تو ہمیں ایک ملزم جو مین کلپریٹ ہے اس کو آریسٹ کر دیا ہے اور وہ ہماری کسٹری میں ہے اس کے دعویہ اس کیس میں ابھی تک کی انویسٹیگیشن اس کے مطابق ہاتون چونکہ مریڈ ہے اس کی ہم سپیسیفکلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے یا نہیں ہوا وہ میڈیکل کنیشن اس طرح کی ہوتی ہے بٹ اس کا ڈین ایک سویب لے کے ڈین ایک لیے جو ملزم عاطف ہے اس کے ساتھ پیدی ہو جائے گا کہ ایک سی بندے کے ہیں یا زیادہ کے ہیں یقینی طور پر پولیس سفتیش کے بعد ہی پہنچے گی کسی حتمی نتیجے پر لیکن جو کچھ ملزمان نے آن کیمرہ بتایا اس سے بھلا انکار کیسے ممکن وہ جو مقدس بی بی ہے جس کو زیادتی کر رہے تھے وہ جھوٹ بول رہی ہے کہ سب نے زیادتی کیا اس کے ساتھ باری باری کس کس نے کی تھی تم نے کس کس کو دیکھا تھا زیادتی کرتے ہو عمر نے تے فیصل عمر اور فیصل زیادتی کر رہے تھے باری باری تو تم اتنی دیر کھڑے رہے ہو کہ پہلے ایک نے زیادتی کیا پھر دوسرے نے کیا پھر تیسرے نے کیا اور تم کھڑے دیکھتے رہے ہو اتنی دیر تم اندر کوئی مووی چل رہی تھی کہ تم دیکھنے بیٹھے ہوئے تھے فیصل مووی بنا رہے آسکتا اچھا آن جی اس کی عمر دیکھیں ناظرین اس کی اپنی عمر اٹھارہ سال ہے اور اب یہ جھوٹ بھی بول رہا یہاں برکہ میں تو شامل ہی نہیں تھا ملزمان نے ظلم کے انتہا کر دی متاثرہ خاتون کیسے بھلا دے وہ لمحات جب ڈاکٹر کے بیٹوں اور اس کے دوستوں نے روپ دھارا شیطان ہوتا آگے تین اور لوگ موجود تھے دو اس کے بھائی تھے اور ایک اور آتے وہاں پر موجود تھا آپ کو وہاں پر انہوں نے کھینچا لے گئے لیے ہیں اور کھینک بھی ہے بھائی تھے بھائی تین اورhere انہوں نے کھینٹا کا پاکہ نہیں تھا ہوا دعوازوں نے باہر سے بند کر دیا ہوا بائی کہ وہ بند کرتے Ondرے کمرا وہاں کی متا constituency vہش س Pere sparkling ڈاک struck سڈ آؤ آپ پلئی سہلوں نے کھر جانی ارو آپ представля vamos وہاں ہوا ف veel اللحمacia جو معلومیں وہ ارنگے تیں جو ہوا ارنگے انہوں سے یہیات zip لمحام اس درد سے یہ خاتون خاموش رہیں اور عروسہ کو بھی کوئی علم نہ ہو سکا ان پر تو اس وقت کہہ ٹوٹا جب یہ ویڈیو وائرل مینو تو صحیح پوچھے تو خبر ہی نہیں مینو تو پتہ ہی نہیں چلا پھر کی ہو گیا تھا کہ ساڑھ نال بان گیا ایسا طریقے جدو ویڈیو وائی ہے سانو وہ دو پتہ چلیا پھر اینو میرا سے بھانٹی لائی اینو دسیا مینو میرا نال باقی ہویا میں در دیر نہیں دسیا پھر مینو ماں باپ مار دے ہوئے گا یہ وہ میرا بایی مینو مارے گا یعنی کہ ڈر سے نہیں بتا رہے گا ڈر رہی ڈر کے سے نہیں بتایا ملزمان ظلم ڈھا چکے تو پھر ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر کیوں کیا گیا وائرل متاثرہ خاتون سے اس کا جواب لیں گے لیکن پہلے اس ملزم سے بات جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہا ہے شرمناک انکشام دوبارہ مووی بنانے کے بعد وہ چلی گئی مقدس بیوی وہاں سے چلی گئی ہے ہاں جی پیسے بھی لے گئی ہے پیسے بھی لے کر گئی ہے ہاں جی کس چیز کے پیسے لیے تھے اس نے جو ادھر آئی تھی ہاں اتھے کادے واسطے آئی سے اس واسطے اسی کام کے لیے آئی تھی ہاں جی یہ ایک اور انکشاف کر رہا ہے جی عاطف کہ وہ اسی کام کے لیے آئی تھی پہلے بھی آتی تھی وہ اس کام کے لیے تمہارے مطابق؟ نہیں پتا ہم؟ نہیں پتا پیسے کس نے دیئے تھے؟ فرحان نے کتنے پیسے تھے؟ دو ڈھائی سو روپے دیئے تھے؟ جی اور وہ دو ڈھائی سو کے پیچھے اسی کام کے لیے آئی تھی محبت؟ ہاں جی جھوٹ بول رہے ہو تم؟ نہیں جھوٹ نہیں بول رہا کسی کی عزت پہلے تو تم لوگوں نے خراب کی ہے مل کے اب تم ایک اور الزام لگا رہے ہو اس کے اوپر؟ نہیں نہیں میں نے چھوٹ بول رہا پتا ہے تم میں آرہا دیئے آگیا تو تمہارے ساتھ ہوگا کیا؟ پتا نہیں ابھی تو تم جھوٹ بول رہے ہو نا؟ ہاں جی دیئے سے سب کچھ ثابت ہو جائے گا کہ تم نے کیا جھوٹ ہیں تمہارے؟ میں سچ بول رہا ہوں انسان کیا سے کیا ہو جاتا ہے؟ کچھ پتا نہیں چلتا ہماری تحقیق کے مطابق ملدمان نے یہ ویڈیو خاتون کو بلیک میل کرنے کے لیے بنائی اور جب ان کا یہ حربہ ناکام ہو گیا تو انہوں نے انتقام لینے کی ٹھان لی خاتون کا یہ اگلا بیان ذرا غور سے سنی ہے جب انہوں نے ویڈیو نیٹ چاڑی ہو دو میں بیگ لی ساڑا ماں پاپ نے سارے انہیں بیگ لی انہوں نے اکیا بھی تیرنا لیا کہ کام ہویا میں کیا ہاں جی میں گروہ ہو گیا دا سیابر ماں باپ انراد میرے بابا بھی پریشان میں بھی ساڑی زر ساری نلام ہوئی اس سے پہلے کوئی مطالبہ کیا تھا انہوں نے اس کام کے لیے دوبارہ انہوں نے اکسایا ہو ایک ور یا ایسی منکار کی تو انہوں نے میٹھتے ویڈیو چاہ رہے ہیں وہ کب کی بات ہے بارہ روی لیول تو داس دن 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 اس وجہ سے وائرل کی گئی یہ ویڈیو لیکن کیا پولیس ریکاور کر پائی ہے وہ ویڈیو ویڈیوز ریکاور ہوئی اس کے حوالے سے کوئی مدد ملی پولیس کو پولیس نے یقین دہانی کا روائی ہے کہ پورے ہوں گے انصاف کے تقاضے لیکن اس ماں کو یقین کون دلائے جسے ایک پل بھی قرار نہیں وہ اتائی ڈاکٹر ہے اس کے بیٹے تینوں گلوزیں تھے ہاں جی وہ تینوں باہر ہیں ان کو نہیں بگڑا وہ زمیدار ہے نا ہزی گریب بننے ہاں ساڑھی کوئن سوڑھیں کی ہے مطالبہ تو توڑا کی ہے سارا مطالبہ میں انہوں نے زالمانوں پکڑیا جاوے انصاف سانو چاہیتا انصاف چاہیتا سانو وہ زالمانوں کی رفتار کیتا جاوے تو انہوں پکڑیا جاوے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ہم اس کیس کے ہر پہلوں کو سامنے لائے تاکہ حق اور سچ کے تغازے پورے ہو سکیں ہمارے معاشرے میں خواتین کے ساتھ زیادتی اور پھر ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرنے کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کی روک دھام انتہائی ضروری ہے ورنہ ہمارا معاشرہ اس نہج پر پہنچ جائے گا جہاں پر بربادی اس کا مقدر ہوگی اس کے ساتھ ہی مکرم کلیم اور ٹیم انکشاف کو دیجئے اجازت لیکن دیکھنا نہ پھولیے گا ہمارا اگلہ انکشاف موسیقی